نگران وزیراعظم کی زیرے صدارت سرمایہ کاری کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس جاری اسکری اور سیول حکام کی شرکت اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ نگران حکومت موشی بحالی کے منصوبے پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے پورا اسم الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کرائے گا سابق صدر آسف زلی زرداری کو یقین کہتے ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن پر ہمیں پورا اعتماد ہے نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے ملک ہے تو ہم سب ہیں ملک موشی بہران سے گزر رہا ہے ہمیں سیاست کی بجائے معشد کی فکر پہلے کرنی چاہیے مراکش میں 6.8 شدت کا خولناک زلزلہ مرنے والوں کی تعداد 632 ہو گئی امارت گرنے سے متعدد افراد مل بے تلے دب گئے سینکلو زخمی کئی امارت تباہ زلزلے کا مرکز مراکش شہر سے 75 کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ گہرائی 18.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی سابق وزیر آزم شہباز شریف کا مراکش میں زلزلے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس ٹویٹر پیغام میں لکھا مشکل گھڑی میں ہم مراکش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں سوگوار خاندانوں اور ملوے تلے دبے زخمیوں کے لیے دعا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مراکش میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس شگر مافیا کے خلاف ایف آئیے اور دیگر اداروں کا آپریشن چینی کے 50 کلو کے بیک کی قیمت 600 روپے کم ہو گئی 9000 کی بجائے 8400 روپے کا فروخت ہو گا تھوک میں قیمت 138 روپے ہو گئی چینی کی قیمت میں مزید کمی متوقع اولیتاروں کے خلاف بیان بازی اور جلاو گھراو کا کیس پیچ آئی کے رہنمان ڈاکٹر یاسمین راشد کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ انصدادے دشتگردی عدالت کی جج ابھر گل خان نے فیصلہ سنایا مقدمے میں بغاوت اور عوام کو فسادات پر اپسانے کی نئے دفعات کی شامل ادرجنا ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ اور دیگر ملزیوں کی زمانتوں کی درخواستوں کا تحریری تحسلہ جاری لہور ہائی کوٹ کی ٹرائل کوٹ سے ریشو کرنے کی دائے